موسیقی را دے جایا جایا مادا با جائے تے را دے جایا جایا مادا با جائے تے ایک بار گولو گرندہ ون میں شمیتی رادہ رانی مہا ون میں بھگوان کے ساتھ تھی وہاں پہ لیلا چل رہا تھا تو بھگوان کے ساتھ شمیتی رادہ رانی بہت آنند میں تھی اور ان کا جو بھاو ہے جو آنند ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اس اس طرح تک بڑھ گیا کہ وہ اپنا جو باہر جو کانسیسنس ہے وہ اس کو وہ پوری طرح سے بھول گئی اور پھر اس سمیں کیا ہوا ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باہر ہی اس طرح پہ کیا ہو رہا ہے تو اس سمیں بھگوان کرشن وہاں سے چلے گئے اور ایک اور گوپی وہاں پہ تھی ان کا نام تھا ورجہ تو وہ ان کو ملنے چلے گئے ورجہ کے ساتھ ویہار کر رہے تھے تو پھر اسنی دیر میں کیا ہوا یہاں رادہ رانی کو چیتنا باپس آ گیا ایکسٹرنل باہر چیتنا میں وہ باپس آ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ کرشن تو وہاں نہیں ہے تو جب رادہ رانی کو یہ پتہ چلا سکھیوں کے دورہ کہ کرشن تو ایکشلی میں ورجہ کے پاس گئے ہوئے ہیں تو امیڈیٹلی رادہ رانی نے ساری سکھیوں کے ساتھ پلان کیا کہ ہم لوگ ورجہ کے کونج میں جا کے دیکھیں گے وہاں کیا چل لائے تو وہ وہاں پہ جانے کے لئے انہوں نے ایک بہتی بڑا رتھ تیار کروایا تو وہ بہت بڑا رتھ تھا اور وہ سادھارن رتھ نہیں تھا اس میں سب کچھ تھا اس میں بھگیچے تھے جھیل تھی کمرے تھے اور سارا سب کچھ رتھن اور بڑے جو بہت ہی بہمول جو موتی ہیں ان سب سے وہ جڑے ہوئے اس میں دیوال ہیں سب کچھ بہت ہی سندر رتھ تھا اور سو یوجن وہ لمبا تھا اور دس یوجن اس کا بیاس تھا اتنا بڑا رتھ تھا اور اس رتھ میں پوری شریمتی رادہ رانی کے ساتھ چھ سو تیس گوپیاں سوار ہو کے اس رتھ میں وہ گئیں کہاں ورجہ کنج میں یہ دیکھنے کے لئے بھگوان کرشن برجہ کے ساتھ کیا لیلا کر رہے ہیں تو جب رادہ رانی وہاں پہنچیں تو وہاں پہ کنج کے اندر کرشن بھگوان ورجہ کے ساتھ تھے اور باہر میں جو گوپ کمار تھے وہ سب وہاں پہ سرکشہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی اندر نہ جا پائے تو جو سری دامہ بھگوان کے سکھائیں وہ ان کے نیتہ تھے اور وہ رکشہ کر رہے تھے اور سارے سو اور گوپ سکھاتے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے گھیر کے تو جب انہوں نے دیکھا کہ شریمتی رادہ رانی آ رہی ہیں تو وہ تو سمجھ گئے پوری بات لیکن انہوں نے شریدامہ نے ان کو اندر نہیں جانے دیا وہ وہاں پہ روک دیا تو انہوں نے کہا کوئی اندر نہیں جا سکتا تو شریمتی رادہ رانی کو بہت گھسا آیا تو انہوں نے کیا کیا ساری گوپیوں نے سکھیوں نے مل کے شریدامہ کو وہاں سے ہٹا دیا اور سوی گوپوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہ اندر جو ہے پرویس کر گئی تو جیسے ہی وہ اندر گئی تو وہاں پہ کرشن بھگوان نے دیکھا کہ اب تو رادہ رانی آ گئی ہیں وہ امیڈیٹلی وہاں سے ادرس ہو گئی اب ورجہ وہاں دی تو ورجہ نے جب دیکھا کہ بھگوان گائے ہو گئے تو ورجہ نے اپنی یوگ سکتی سے کیا کیا وہ اپنے جو سریر تھا اس کو انہوں نے تیا اور انہوں نے ایک ندی کا روپ دھارن کیا اور وہی ندی ورجہ ندی کے نام سے جانی جاتی ہے جو کی گولوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے جو گولوں کے چاروں طرف جو ندی ہے ورجہ ندی وہ اس ندی وہی ندی ہے تو پھر رادہ رانی کو اور گصہ آیا وہاں کوئی نہیں تھا تو پھر وہ باپس آ گئی جب رادہ رانی باپس وہاں سے آ گئی تو پھر بھگوان وہاں پھر سے آئے پھرشنے اور انہوں نے دیکھا کہ ورجہ نے تو سریر تیاغ دیا ورجہ تو ہے نہیں تو بھگوان نے ان کو پھر سے بلایا کہ آپ تو میری پریہ ہیں آپ آ جائیے ہم پھر سے باپس آجئے پھر سے آپ نے سریر تیاغ کے ندی کا سریر دھارن کیا آپ پھر سے سریر لے کے اور پھر سے آئیے تو یہ سنکر ورجہ نے باپس نیا سریر دھارن کر کے وہ ندی تھی تو انہوں نے نیا سریر دھارن کر کے اور بھگوان کے سامنے آئے اور جب انہوں نے تو اس سمیں وہ اور زیادہ سندر دیکھ رہی تھی تو بھگوان ان کی سندر تلا سے اور زیادہ آکرشت ہو کے اور ان کو بھگوان ان کے ساتھ لیلا کرنے لگے تو جب اس طریقے سے کئی سمیں کافی سمیں تک بھگوان کی لیلا چل رہی تھی بھگوان نے پھر جو جب یہ لیلا چل رہی تھی اس سمیں ورجہ گربتی ہوئی اور انہوں نے کچھ سمیں سو دیو ورسوں کے بعد انہوں نے سات پتروں کو جنم دیا تو ایک بار ایسے ہی لیلا کے سمیں میں ان کا جو سب سے چھوٹا پتر تھا وہ آ گیا وہاں پہ اور اس نے بتایا کہ جو باقی بھائی ہیں وہ سب سے چھوٹے والے کو پریشان کر رہے ہیں تو وہ پریشان ہو کے ماتا کے پاس آیا کہ یہ دیکھو میرے کو کمپلین لے کے آیا کہ سکایت لے کے میرے کو پریشان کر رہے ہیں تو جب برجہ نے یہ دیکھا تو ان سے بات کرنے لگیں اور تو بھگوان کرشن نے دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو بھگوان کرشن وہاں سے چلے گئے یہ سوچ کے کہ برجہ اپنے پتروں کو تھوڑا اچھے سے دھیان رکھیں گی تھوڑا ان کو سمیں چاہئے تو ان کا اچھے سے دھیان رکھیں اور بھگوان وہاں سے چلے گئے تو جب برجہ واپس آئیں یہ اپنا بچوں کا میٹر سالو کر کے تو جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کرشن چلے گئے تو ان کو اور گصہ آیا تو وہ گصہ ان کو بہت برا لگا اور بہت گصہ آیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ان کا چھوٹا بیٹا تھا اس کو انہوں نے سراب دے دیا اس کو اب انہوں نے کیا سراب دیا کہ تمہارا کیونکہ وہ ندی تھی تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ سمدر تھے اور بھگوان ان کے جب وہ دوبارہ پرکٹ ہوئیں تو بھگوان بہت پرسنے تھے اور بھگوان نے ان سے ورجہ سے کہا تھا کہ آپ نے جو ندی کا روپ دھارن کیا ہے آپ سبھی ندیوں کی پوج ندی ہیں نا ورجہ ندی تو ان کے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا تو انہوں نے سراب دے دیا تو وہ کھارے پانی کا سمدر بن گیا اور پھر جو چھے اور پوطر تھے ان کو بھی انہوں نے سراب دیا کہ تم یہ چھوٹے والے کو سب زیادہ پریشان کر رہے تھے تو تم کو بھی میں سراب دیتی ہوں اور تم جا کے الگ الگ جگہ رہو اور الگ الگ ترہ کے سمدر جو ہے وہاں پہ بھولوک میں جا کے جمبودیت میں بن جاؤ تو یہ پوطر جو تھے وہ دکھی ہوئے اور ماتا کو پرنام کر کے وہاں سے جو ہے چلے گئے تو یہ جو سات سمدر جو بنے جو آئے ہیں وہی جمبودیت میں سات سمدر ہیں جو کی سات دویپوں کو الگ الگ کرتے ہیں تو ان میں جو سب سے پہلا جو آیا جس کو سب سے پہلے سراب دیا چھوٹے والے پتر کو وہ لون ساگر ہے مہنے کھارے پانی کا ساگر اور جو دوسرا ہے وہ ہے اکچھو ساگر مہنے گنے کے جوس کا پھر سورا مہنے سراب کا اور پھر گھی گھرٹ ساگر پھر دھدی ساگر دہی کا ساگر اور دکھ سمدر دود کا اور سوادود مہنے سرابت کا تو یہ سات سمدر جو ہے وہ لوگ بنے تو اس طریقے سے برجہ بہت دکھی تھی اور بہت ہی زیادہ دکھی تھی تو ان کی دکھی استطیق کو دیکھ بھگوان باپس ان کے پاس آئے اور جب بھگوان کرشن باپس آئے تو برجہ کو پیسیفائی کرنے کے لئے سانتونا دینے کے لئے وہ ان سے بات کر رہے تھے کہ آپ تو بہت پریے ہیں میرے لئے اور انہوں نے بہت کچھ بولا اور یہ بھی بول دیا کہ آپ تو بیسے ہی ہیں جیسے میرے لئے رادہ ہیں تو یہ انہوں نے بات وہاں بول دی اور وہاں پہ کیا تھا کہ رادہ رانی کی کچھ سکھیاں وہیں پہ آس پاس گھوم رہی تھے اور انہوں نے بات سن لی اور اب جب انہوں نے بات سن لی کہ کرشن تو ورجہ کو ایسا بول رہے ہیں کہ آپ تو میرے لئے رادہ جیسے ہی ہیں امیڈیٹلی انہوں نے جا کے رادہ رانی کو یہ بات بتا دی بس اب وہاں پہ جھگڑا شروع پھر بھگوان جب وہاں گئے رادہ رانی کے پاس تو وہاں تو پورا پورا ایسے جیسے ایک سینہ کھڑی رہتی ہے نا کہ کوئی دوسمن اندر نہ گھس پائے ایسے رادہ رانی کے گھر کے چاروں طرف گوپیاں سکھیاں کھڑی ہوئی ہیں ڈنڈے لے کے اور ان کو کرشن کو اندر گھسنے ہی نہیں دے رہی رہی رادہ رانی نے اندر سے بولا کہ تم جو ہے یہاں کیوں آئے ہو تمہارے پاس تو بہت سارے سندر لڑکیاں ہیں ان کے پاس جاؤ اور جو تمہیں میرے سے زیادہ اچھا لگتا اس کے پاس جاؤ یہاں تمہارا کوئی جگہ نہیں ہے اس طریقے سے رہی رہی رانی بہت زیادہ کرو دیتی اور انہوں نے بہت گصہ کیا بہت کچھ بولا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو پتہ نہیں کیا کیا بولا کرشن کو اور سب ندہ اور پھر وہ ندی ہے تم ندہ بن جاؤ اور تم کو بہت اچھا رہے گا تم دونوں آرام سے سکھ سے رہ سکھ سکتے ہو کیونکہ ابھی وہ ندی ہے اور آپ اس روپ میں ہو تو صحیح نہیں ہے تو رادرانی نے اور بھی لوگوں کے نام بولے اس کے پاس چلے جاؤ رتن مالا کے پاس چلے جاؤ منو حرا کے پاس چلے جاؤ پھدم آو بہت نہیں کس کس کا نام بول کہ وہ سب تو میرے سے زیادہ سندر ہیں سب کے پاس چلے جاؤ اذا کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے آپ جائیے اب کرشن تو چھپ چھپ کھڑے ہوئے سن تو ایک سکھی بولتی کہ آپ تھوڑا دیر کہیں اور چلے جاؤ وہاں انتجار کرو ہم لوگ رادرانی کو سندھ کریں گے پھر آ جانا کوئی بولتے دیکھو اب تم نے اتنا بڑا گلتی کر دیا ہے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اب تم چلے ہی جاؤ تو ایسے ہر سکھی اب چلے جاؤ پھر اس طریقے سے ایک جگہ دوسرے گھر میں جا کے بہت دیر تک وہاں انتجار کرتے رہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کھرشن تو چلے گئے ان کا چلا نہیں کچھ وہاں پہ بچارے کھڑے کھڑے اور سبھی سکھیوں نے تو بلکل ڈنڈے لے تو انہوں نے سوچا چلو میں کچھ کرتا ہوں تو وہ جا گئے رادہ رانی کے پاس انہوں نے رادہ رانی سے گھسا ہوتے ہوئے بولا کہ تم کو پتہ نہیں یہ تو سوہم جو برحمہ وشنو سب کے کنٹرولر ہیں سب کی نینتہ ہیں پرکرتی کے نینتہ ہیں سب تینوں لوکوں کے سوامی ہیں اور تم ان کو کیسے بول سکتے ساری لکشمیاں بیکنٹ میں سیوہ کے لئے ہمیسہ کھڑی ہوئی ہیں اور جو کچھ بھی ہے یہاں تک ہم سب انہیں سے آئے ہوئے ہیں یہی ہمارے پرم سپریم بھگوان ہیں اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو بہت بہت کچھ بولا کرشن کے لئے گصہ کیا رادرانی کے اوپر تو پھر رادرانی سنتی رہی اور پھر جب یہ سانت بولی اچھا جو رادرانی کا کروہ تھا اور بڑھ گیا اور انہوں نے سری دامہ سے کہا تم ایک تو تمہارا متر ایسا اور تم اس کے چاپلوسی کرنے ادھر آئے ہو تم اس سے بھی گجرے ہو اور سری دامہ کو بھی پورا سنا ڈالا کہ تم اس کے یہاں طرف داری کرنے آئے ہو یہ وہ سنا ڈالا اور پھر سری دامہ کو بولا اب میں تم کو سراب دیتی ہوں پھر تم جا کے بھولوک میں راکش کی یونی میں جاؤ پھر انہوں نے کہ اب تم کو سراب دیا بھی تم جاؤ یہاں سے تو سری دامہ کہتا اچھا ایسا ہے تو تم نے بھی انسان جو ہوتے ہیں دھرتی کے ان کے جیسے تم یہ گصہ دکھا رہی ہو تو میں تم میں بھی سراب دیتا ہوں تم جو ہے انسان جیسے اتنا گصہ کر رہی ہو تو جا کے انسان ہی بن جاؤ بھولوک میں جا کے یہاں سمجھنے والی بات ہے لیلہ بھولوک بندہ ان میں لیلہ ہونے کے لیے یہ لیلہ گولوک میں ہوئی ہے تاکہ رادہ اور کرشن یہ لیلہ ہے ایسے نہیں سمجھنا چاہئے کہ انہوں نے ان کو سراب دیا جھگڑا وہاں کیوں چل رہا ہے تو بھگوان اس میں آنند لے رہے ہیں تو وہ اس طرح سے انہوں سراب رادہ رانی کو بھی دے دیا اور پھر وہاں سے وہ آ گئے اور دکھی ہو کہ بھگوان کے پاس دیا کہ میں تو راکچس بنوں گا تو بھگوان کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اب تم جاؤ اور تمہارا نام سنکھ چوڑ ہوگا آدم وہاں رہنا اور خوش سہیں بات بھگوان شیف سے تمہارا جو ہے ادھار ہو جائے گا اور تم واپس گولوک میں آ جاؤ گے تو شریدام کہتے ہیں بھی آپ کے چڑھنوں کو آپ کے گوندان کو بھولو نہیں اور جتنا جلدی ہو سکے میں واپس گولوک میں آ جاؤ اور اس طریقے سے بعد میں پھر سریمتی رادارانی بھی آئی اور انہوں نے بولا ایسے ایسے ہو گیا سریدام نے ایسے سراب دے دیا تو بعد میں بھگوان کہتے ہیں چلو کوئی نہیں اور پھر وہ رادارانی اور سریدام نے سراب دیا کہ تم بھی جا کے انسان بنوگی اور وہاں پہ تمہیں ابیمنیو کی پتنی کے نام سے جانا جائے گا جو ابیمنیو کوئی نہیں بلکہ بھگوان کے ایک انسہی ہیں تو ابیمنیو کی پتنی کے نام سے تم جانی جاؤگی وہاں پہ اور شروع میں تو تم کو رادارانی کرشن کے ساتھ تم کو بہت ہی آنند میں لیلہیں ملیں گی اور برندہون میں کنج میں لیلہ کریں گی لیکن اس کے بعد سو سال تک تم کو کرشن سے دور رہنا پڑے گا یہ تھا سراب انسان بنیں گی تو بنیں گی لیکن سو سال کرشن سے مل نہیں سکتی اور اس کے بعد آپ کرشن سے ملیں گی اور باپس آپ دونوں گولوک برندہون میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور رادارانی نے جب کرشن کو ڈاٹ رہی تھی تو رادارانی نے کرشن سے بھی کہا تھا کہ تم یہ جو حرکتیں انسانوں جیسی کرتے ہو یہاں وہاں یہاں وہاں تو تم جا کے انسان بن جاؤ تو اس لائے جائے جائے مہد 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 ایتے موسیقی